شمکرہ چارے سوامی سوروپانند کے ایک بیان نے ویواد کھڑا کر دیا ہے سوروپانند نے کہا کہ سائی بابا کی پوجہ نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ وہ بھگوان نہیں ہے انہوں نے سائی کی پوجہ کو ایک سازش کرا دیا جو سے ہندوؤں کو باٹا جا رہا ہے اپنے ویوادوں سے سرکھیوں میں رہنے والے شمکرہ چارے سوامی سوروپانند سرسوتی نے شرڈی کے سائی بابا کو لے کر ویوادت بیان دیا ہے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بھگوان تھا یا ہمارا گروہ ہو سکتا ہے تو یہ بات اگر ہم لوگ ابھی سے نہیں کریں گے تو کسی دن ہمارے مندروں میں جیسے سائی بابا کی مورتیاں رکھی جا رہی ہے اسی طرح مریم کی مورتیاں رکھی جائے گی تو ہندو دھرم کا کیا ہوگا سوروپانند نے کہا ہے کہ شرڈی کے سائی بابا دھگوان نہیں ہے ان کی پوجہ نہیں ہونی چاہیے ان کے مطابق شرڈی سائنٹرسٹ کے لوگ بھی سناتن دھرم کو ماننے والے نہیں ہیں سوروپانند نے اروپ لگایا ہے کہ سائی بابا کے نام پر ہندووں کو پاٹنے کی ساجش ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے پریٹن کا ہاتھ ہے سوامی سوروپانند سرسوٹی کے بیان کو وارانسی کے سنتوں نے سمردھن دیا ہے جس دیوٹا کے بھی ہم پوجہ کرتے ہیں اس کی پران پرتشتہ ہوتی ہے تو سائی بابا کے جب ہم پرتشتہ کریں گے تو وہ کس پران کے کس منطر سے کریں گے اور شنکرہ چاہر جی نے یہ بات کہی ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں سوروپانند سرسوٹی جی مہاراج نے جو سائی بابا کے بیسے میں کہا ہے وہ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی سوامی سوروپانند سرسوٹی بیوادیت بیان دیتے رہے ہیں لیکن اس بار ان کے بیان سے سائی بابا میں آستھار اپنے والوں کو ٹھےز پہٹ سکتی ہے دھرمیند، حریدوار، انڈیا نیو شنکرہ چاہر جی اور سوروپانند کے بیان پر سائی بھکتوں میں روش آئے شرڈی میں سائی بھکتوں کا کہنا ہے کہ ایسے بیتو کے بیان دے کر وہ پبلیسٹی کمانا چاہتے ہیں انہیں معافی مانگنی چاہیے بابا کے بارے میں سوامی سوروپانند نے جو کہا ہے وہ پوری طرح سے گلت ہے انہوں نے یہ پبلیسٹی کرنے کے لئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے بابا کے دیش اور دیش بھی بھی بھکتے ہیں بابا کے دیش بھی بھی ہی جیسے امریکہ ہو آسٹلیا ہو وہاں پہ بھی بابا کی مندیر ہے وہاں پہ بابا کی پوجا کرتے ہیں بابا نے اپنے جونکال میں خود کو کبھی بھی بھگوان سمجھا نہیں لیکن لوگ جو کروڑوں بھکتے ہیں وہ کروڑوں بابا کو اپنا بھگوان مانتے ہیں